اسلام علیکم اللہ پاک آپ کو خوش رکھے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں آج کا لطیفہ چودری کے بیٹے کا ولیمہ ہو رہا تھا کھانے میں نمک تیز ہو گیا مگر چودری کے ڈر کی وجہ سے کوئی نہ بولا چودری صاحب ایک ایک میز پر جاتے اور کہتے اوے دب کے کھاؤ میرا پورا بیس لاکھ روپے ولیمے پر خرچ ہوا ہے جب چودری فیصلہ بادی کی میز پر پہنچا اور اس کا کاندہ تھپ تھپا کر بولا کھا بھائی کھا میرا پورا بیس لاکھ اس ولیمے پر خرچ ہوا ہے فیصلہ بادی اٹھا اور زور سے بولا کیوں نہیں جی لکھ روپے ایداتے صرف لونی پا چھڑے آجے نمبر دو ٹیچر اسے مکمل کرو سو چوہے کھا کے بلی ڈیش چلی بچہ سو چوہے کھا کے بلی مٹک مٹک کر چلی ٹیچر ابے تجھے پتہ نہیں اس کا جواب بچہ سر آپ کا لحاظ کر کے میں نے جواب دے دیا ورنہ تو سو چوہے کھا کے بلی چل بھی نہیں سکتی نمبر تین بیوی آفت سے واپسی پر سبزی لیتے آنا اور سارا سلام کہہ رہی ہے شوہر کون سارا بیوی کوئی نہیں بس اس لیے لکھا کہ تم پڑھ لو میں سے شوہر وہی تو میں کہوں کہ سارا تو میرے ساتھ ہے تو تمہارے ساتھ کون ہے بیوی کون سارا کدھر ہو تم شوہر میں بزار میں بیوی ادھر ہی رکو ذرا میں ابھی آتی ہوں دس منٹ بعد بیوی کدھر ہو میں بزار میں ہوں شوہر آفیس ہی ہوں اب آگئی ہو تو سبزی لیتی جانا وڈی آئی سارا نمبر چار لڑکیاں اپنی سہیلی کے شوہر کو دیکھ کر امومن یہی کہتی ہیں میرے والے زیادہ ہینڈسام ہیں جبکہ لڑکے اپنے دوست کی بیوی کو دیکھ کر کہتے ہیں اے چنگا رائے گیا یہ نمبر پانچ مالکن اپنی کام والی سے تم تین دن سے کام پر نہیں آئی اور بتایا بھی نہیں نو کرانی باجی میں نے تو فیس بک پر سٹیٹس اپلوڈ کیا تھا آئی ایم گوئنگ ٹو گاؤں فار تھری دیز صاحب جینو تو کمنٹ بھی کیا تھا میسینگ یو جانو